بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اعتصاب عدالت اسلامباد کے اندر جو ہے توشہ خانہ ریفرنس کی سمات ہوئی تو اس سمات کے دوران جو ہے فاروق اشنائک جو کہ آصف علی زرداری کے وکیل ہیں انہوں نے پھر سے حاضری سے استثناء کی درخواست پیش کر دی جس کی مخالفت جو ہے نئے پروسیکیوٹر نے بھی کی جبکہ جو اعتصاب عدالت کے جج محمد اسکر ہیں انہوں نے بھی اس کی شدید مخالفت کی انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ڈراما لگا ہوا ہے کیا چل رہا ہے سوری یہ ڈراما کا لفظ میں اپنی طرح سے یوز کر رہا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کیا چل رہا ہے یہ فوجداری مقدمہ ہے اور اس میں ملزم کی جو ہے وہ پیشی بہت ضروری ہے تو جس پر وہ جو فاروق اشنائک کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح وہی موقف اپنایا کہ جی عمر بہت زیادہ ہے کرونا کا مسئلہ ہے لوگ کٹھے ہو جائیں گے کہ لوگ جو ہیں خود سے نہیں آتے آپ لوگ خود مجمع کٹھا کر کے لے آتے ہیں ویسے تو وہ کوئی بھی انساءات نہ ہے تو اس پر جو جج محمد ازگر تھے انہوں نے کہا کہ بھی یہ ایسے نہیں چلے گا اور اس پر انہوں نے آصف علی زرداری کے جو ہیں قابل زمانت بارنٹے گرفتاری جاری کر دی ہے کیونکہ یہ کیس ایسا ہے کہ اس پر ملزم کی جو ہے پیشی وہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو میاں محمد نواز شریف ہیں جو اس سے پہلے کنویکٹڈ ہو چکے ہیں سبریم کورٹ سے نائل ہوئے تھے پھر اتصاب عدالت نے ان کو سزا دی لیکن اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ موجہ مدب کر رہے ہیں آپ تصویریں دیکھتے ہوں گے سڑکوں پہ گھوم پھر رہے ہیں تو ان کا بھی اس میں نام ہے اس کیس کے اندر تو ان کو جو ہے وہ نیب کی طرف سے جو نوٹس بجوائے گئے تھے عدالت نے بھی نوٹس بجوائے کہ اس تحقیقات میں شامل ہوں تو ادھر سے کوئی جواب نہیں آرہا تو نیب نے اپنا جواب جمع کر آیا عدالت کے اندر کے جی وزارت خارجہ کی طرف سے ان کے بحاف پہ ہم نے جو ہے وہ تعمیل کروائی ہے نوٹس اس کی لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آرہا اس پہ اور وہ اس پہ شامل نہیں ہو رہے تو جس پر عدالت نے میاں محمد نواز شریف کے جو اشتہاری ہونے کے ورنٹ ہیں وہ جاری کر دی ہیں ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اور سترہ اگرز تک ان کو جو ہے وہ دوبارہ یہ چانس دیا گیا ہے کہ وہ اس جو سامات چل رہی ہے اس کے اندر پیش ہوں اور اس تحقیقات جو ہے اس کے اندر شامل ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ نواز شریف جو ہے اس میں شامل ہوں گے اچھا اس کے علاوہ جو تیسرے ملزم ہیں اس کے اندر مرکزی وہ ہیں سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی تو وہ انہوں نے بھی حاضری سے سسنا کی درخواست لیوی ہے اور ان کی طرف سے کوئی پیش بھی نہیں ہو رہا تو نیپ پروسیکیوٹر ہے جو اس نے عدالت کو بتایا تو جو اس پر فاروق اشنائک نے کہا جی میں آن اوٹ جو حیالف دیتا ہوں ان کی طرف سے ان کو کرونا کا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو رہے میں خود بھی اس کی وجہ سے آئیسولیٹڈ رہا ہوں تو اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہو رہے اچھا اس کے علاوہ جو دیگر ملزمان ہیں اس میں انور مجید ہیں ان کے بیٹے عبدالغنی مجید ہیں تو ان کا بھی اس میں نام ہے تو وہ بھی تحقیقات جو ہیں ان کے بھی وکلاہ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں تو یہ سارا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے لٹکایا جا رہا ہے اس معاملے کو عاصف علی زرداری ہر پیشی پر بہانہ کر لیتے ہیں اور ان کا جو وکیل ہے وہ پیش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی وہ بہت بزرگ ہیں ان کو کرونا کا ڈر ہے کرونا کا مسئلہ نہ ہو جائے حالانکہ خود فاروق اچنائک جو ہیں ان کی بھی اتنی ہی عمر ہے اور جج صاحب جو ہیں دوسری اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر جو ہیں انہوں نے بھی ان کو کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ بھئی آپ پھر کیوں پیش ہوتے ہیں آپ کو کیا زندگی پیاری نہیں ہے ہمیں زندگی پیاری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ حاصف علی زرداری کی طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ استثناء دے دیا جائے استثناء دے دیا جائے تو اس پر یہ ان کا ایڈریس بھی نہیں دے رہے تھے کہ جس سے جو نوٹس ہوتے عدالت کے اس کی تعمیل کروائی جائے تو گزشتہ سماد جو ہوئی اسلامباد کی دوسری اعتصاب عدالت میں تو جج محمد بشیر نے بڑے طریقے سے ان سے ایڈریس لیا کہ بھی ہمیں ایڈریس فرام کیا جائے کہ ملزم کام ہے پرناہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے اور اس کے جو دوسرے کیسز ہیں پارکلین ریفرنس آئے ایک ان کے اوپر جس کے تعمیل اسلامباد میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے زیادہ اکر ارازی تھی جو ہڑپ کر لی تھی پھر اس کے علاوہ ان پہ جو منی لونڈرنگ کا کیس ہے فیک اکاؤنٹس والا اس کے اندر بھی اب فرد جرم آئید ہونی ہیں ایک چھے جولائی کو ہے اور ایک ساتھ جولائی کو ہے اور یہ جو کیس ہے ابھی یہ مطلب سماعت کے مرحلے میں چل رہا ہے ابھی تک فرد جرم جو ہے آئید نہیں ہوئی تو یہ مرکزی ملزمان یہ جو آصف علی زرداری اور ان کے ساتھ یوسف رضا گلانی اور میاں محمد نواز شریف اس میں مرکزی ملزمان ہیں اب یہ کیس ہے کیا اس کیس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ ریفرنس جو ہے یہ بیسکلی توشہ خانہ ہوتا ہے سرکاری جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں ان کو دنیا بھر کے ممالک سے کوئی تحفے ملتے ہیں وہ وہاں پہ جمع کروا دیے جاتے ہیں اچھا اب وہ وہاں پہ جمع کروا دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک پرسیجر ہے ایک لیگل پرسیجر جس کے تحت وہاں سے وہ تحفے جو ہیں وہ اس پہ قیمت ادا کر کے وہ حکمران جو ہے وہ لے سکتا ہے اب ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے جب دو ہزار آٹھ کے اندر حکومت بنی پیپرس پارٹی کی یوسف رضا گلانی وزیراعظم تھے تو انہوں نے غیر قانونی طریقے سے آصف علی زرداری کو دو گاڑیاں اس کے علاوہ میہ محمد نواز شریف کو بھی اور خود بھی وہاں سے غیر قانونی طریقے سے جو گاڑیاں ہیں وہ خود کو ہی توفہ کر دیں اور اس پر جو قیمت ادا کی گئی وہ صرف پندرہ فیصد تھا اور یہ جو گاڑیاں تھیں یہ آرمرڈ گاڑیاں تھیں یعنی بلٹ پروف گاڑیاں بی ایم ڈیو تھیں اس کے اندر جیپ تھی اور مختلف گاڑیاں اس میں شامل تھیں اور اس کے لیے جو پیسے ادا کیے وہ پیسے انور مجید نے ادا کیے اب یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ لوگ عوام کو بے وقوف بناتے رہے کہ ایک دوسرے کی ساتھ وہ جو عمران خان صحیح کہتے ہیں کہ یہ نورہ کشتی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اندر سے یہ لوگ ایک ہیں اب یہاں سے اندازہ کریں کہ نواز شریف نے کہا بھی نہیں کہ مجھے گاڑی دی جائے اور یوسف رضا گلانی نے بغیر مانگے انور مجید سے پیسے دلوا کے نواز شریف کو گاڑی تحفے میں دے دی اور نواز شریف کے پاس اس وقت کوئی پبلک اہدا بھی نہیں تھا وہ ایمین نے بھی نہیں تھے اور ان کو وہ گاڑی جو ہے وہ دے دی گئی اور جو عاصف زرداری ہیں وہ پیزیڈنٹس ہیں اور وہ جو لیبیا سے گاڑی ملی تھی اور اس کے علاوہ ایک اور ملک سے جو گاڑی ملی تھی آرمڈ گاڑیاں تھی کہ یہ لوگ کس طرح سے لوٹ مار کرتے ہیں ان کو کس قدر پریولیجز حاصل ہیں کہ ایک گاڑی کی قیمت ہے چار کروڑ روپے اور اس پہ صرف پندرہ فیصد دے کر یہ وہ گاڑی حاصل کر لیتا ہے اب جو گاڑی ملتی ہے حکمران کو وہ بطور حکمران ملتی ہے بطور شخصیت نہیں ملتی وہ قوم کا اور ملک کا جو عوضہ ہوتا ہے وہ توفہ اس کو دیا جاتا ہے اور اصولی طور پر یہی بنتا ہے کہ وہ توفہ وہاں پہ جمع کروا دیئے جیسے عمران خان نے جمع کروا دیئے اور اب جو پریسیڈنٹ ہیں آر فلوی انہوں نے وہاں پہ جمع کروا دیئے نہ کہ انہوں نے وہاں پہ حالانکہ یہ آفر ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ پیسے اس کے ادا کریں اور وہ توفہ رکھ لیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس سے پہلے کی جو گاڑیاں ملی بھی تھی پرویز مشرف دور کے اندر اور اس کے بعد جو عاصف زرداری کو کوئی گاڑیاں ملی تو ان لوگوں نے وہاں سے وہ نکلوا لی اور صرف پندرہ فیصد اس پہ ادا کیے تو آپ پندرہ فیصد اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کروڑ پہ پندرہ فیصد پندرہ لاکھ روپے بنتا ہے تو چار کروڑ کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا بنتا ہے ساٹھ لاکھ روپے بنتا ہے یعنی چار کروڑ کی گاڑی صرف ساٹھ لاکھ روپے دے کے ان لوگوں نے خود جو ہے وہ ہڈ اپ کر لی اب یہ ایسی کوئی فیسیلیٹی نہ آپ کو حاصل ہے نہ مجھے حاصل ہے یا تو ہمیں بھی یہ آفر ملے نا کہ بھئی یہ جو چار کروڑ کے گاڑی ہے آپ بھی ساٹھ لاکھ روپے دیں آپ بھی لے لیں ہر شہری کو یہ آفر ہونی صحیح ہے کہ بھئی آپ پیسے دیں اتنے پندرہ پرسند ادا کریں اور یہ گاڑی لے جائیں لیکن ایسا قطن نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اکمران نہیں ہیں ہم اکمرانوں کے بچے نہیں ہیں ہماری سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ساری پریولیجز ان کو حاصل ہیں کہ سرکاری خزانے سے جو ہے مال موفدل بے رحم کی طرح گاڑیاں اور چیزیں نکال کر دی جاتی ہیں اور سب سے جو اہم ترین بات ہے جو نظرانداز نہیں کرنی چاہیے اس بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ یہ تاریخ جو ہے اس کے اندر یہ باتیں رکم ہو چکی ہیں کہ یہ قوم کو بے وقوف بناتے رہے ہیں سپیکر پر کھڑے ہوکے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے کہ عوام کو یہ لگے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں جبکہ یہ لوگ اندر سے ہمیشہ سے ایک رہے ہیں کسی وقت تھوڑا بہت اشورہ ہوگا ان کے اندر آپس میں لیکن مقصد یہ ہی ہوتا تھا کہ عوام کو ظاہرہ جب تک یہ دکھائیں گے نہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں تو عوام کیسے مانے گی کہ یہ لوگ دو الگ الگ جماعتیں ہیں پھر باریاں بھی تو لینی ہوتی تھی تو یہی انکتہ ہوا تھا دوہزار آٹھ کے اندر کے پہلی باری بیبس پارٹی کی دوسری باری نواز شریف کی اور تاریخ نے دیکھا کہ ہوا بھی ایسا ہے اور اس کے لئے انہوں نے جو طریقے استعمال کیے وہ بھی ویسے ہی ہوا کہ مطلب ایکسٹینشن دی اس وقت کے جو آرمی چیف تھے اشفاق پر بیس کیا نہیں اس کو ایکسٹینشن دی اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ نواز شریف نے اس میں جو ووٹ دیا ان کی ایکسٹینشن کے لئے وہ بھی اسی لئے تھا کہ ٹھیک ہے جو اس کے بعد دوزار تیرہ میں میری حکومت بنوائی جائے گی تو یہ سب لوگ مل کے لوٹ مار کرتے رہے انور مجید جو ایک بندے کا حرکارہ ہے آسیلہ زرداری کا دوست ہے اس کے پیسے ادا کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کسی کو تحفہ کیوں دیا جاتا ہے اور وہ بھی جو آپ کا مخالف ہو میرا کو مخالف ہو میں اسے تحفہ بھیج دوں اور وہ بھی بلا مانگے اس کے بھیج دوں تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ کیا جائے گا وہ یہی سوچے گا کیا گریٹ انسان ہے کیا زبردست بند ہے اور وہ مخالفت نہیں کرے گا پھر وہ باتیں ساری نہیں رہیں گی لیکن یہ لوگ دکھاوے کے لئے سڑکوں پہ بھی گھسیٹتے رہے پیٹ پھاڑ کے پیسے بھی نکالتے رہے لڑکانا اور کراچی کی سڑکوں پہ خوب گھسیٹا انہوں نے برا بھلا کا کتے نے لانے والے کا اور اس کے علاوہ انگریزوں کے پتہ نہیں کیا کچھ کہا ایسی ایسی باتیں کی ایک دوسرے کو اور یہ اس کو زیول حق کی روحانی اولاد اور نجانے کیا کچھ کہتے تھے لیکن یہ اندر سے کیا تھے یہ آپ توشہ خانہ ریفرنس ہی صرف دیکھ لیں تو یہ لوگ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اندر سے ایک تھے اور عوام کو کس قدر یہ لوگ بے وکوف سمجھتے ہیں مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے اس عوام پہ کہ جو آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ جو ہیں بہت جمہوری اور اقدار والی پارٹیز ہیں اور ان کے ہاتھ میں ملک کی تقدیر آ جائے تو یہ ملک کو پتہ نہیں کہاں پہ پہنچا دیں گی یہ تو دنیا ساری کو پتہ ہے یہ لوگ مانتی نہیں ہے عوام مانتی نہیں ہے معلومات کی کمی ہیں تو وہ الگ بات ہے ورنہ ان لوگوں نے اس ملک کا مل جل کے جو ملی بھگت سے نقصان کیا ہے نورہ کشتی کر کے عوام کو بے وکوف بنایا اور اندر کھاتے مل جل کے انہوں نے خزانے کو بھی لوٹا یہ جو ابھی کچھ دن پہلے ریپورٹ آئی ہے اس پر میں الگ سے وی لاغ بناوں گا کہ نواز شریف کے دور کے اندر جو جو بے ذابطی ہیں سامنے آئی ہیں ایک سال کے اندر وہ پندرہ ٹریلین یعنی پندرہ ہزار عرب سے زائد ہیں دوسرے سال میں آٹھ ہزار عرب سے زائد ہیں تیسرے سال میں پانچ ہزار عرب سے زائد ہیں اب یہاں سے اندازہ کریں اور عمران خان کا جو پہلا آڈیٹئیر ہوا ہے اس کے اندر یہ دو سو ستر عرب پہ آ گئی ہیں تو اس کو بھی غلط پورٹریے کیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے کہ جی عمران خان کے پہلے سال میں دو سو ستر عرب کی بے ذابط گیاں آپ یہ اندازہ کریں کہ اٹھانوے فیصد بے ضابطگیاں کم ہو گئی ہیں پھر کہتے ہیں جی مران خان کرپشن کیسے روک رہا ہے وہ اسی طرح سے روک رہا ہے کہ اس نے کوئی توفہ سرکاری خزانے سے خود اپنے جو ہے گھر نہیں لے گیا اس کو دنیا بھر سے بہت سارے توفہ ملے اور سارے کے سارے اس نے سرکاری وہ جو توشہ خانہ وہاں پر جمع کروا دی اور ان لوگوں نے عوام کو بے وکوف بناتے ہوئے وہاں سے جو ہے پندرہ فیصد دے کے اور وہ بھی غیر قانونی طریقے سے کہ وہ جو کیبنٹ ڈویین سے منظور کروانا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کروایا اور بار و بار اس کو نکلوا لیا اب یہ ریفرنس چل رہا ہے اب سترہ اگرس تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نواز شریف اشتیاری قرار دے دی گئے ہیں وہ اس میں پیش ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے اور آصف علی زرداری نے بھی کہا ہے جی اگلی پیشی پر وہ پیش ہوں گے اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ یہ ڈرامے بازی لگائے رکھتے ہیں یا دوبارہ سے پیش ہوتے ہیں اور 6 اور 7 جولائی جو ہے وہ بہت زیادہ اویٹڈ دن ہے کہ اس دن آصف علی زرداری اور اس ساری جو کمپنی ہیں ان کے ساتھ فیک اکاؤنٹس اور پارکرین ریفرنس کے اندر ان پر جو ہے فردہ جرمائے دونی ہیں اور اس کے بعد ان کے مستقبل کا فیصل ہوگا تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی آگا کرتے رہیں گے اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ